موسیقی مناتے ہوئے بھرپور محبے وطن ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے اور سب سے زیادہ بہتر انداز میں جشن آزادی کی تقریبات کا احتمام کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جرنلس جاوید گل نے کہا کہ پاکستان کی 75 سال مکمل ہونے کے باوجود اقلیت مسائل کا شکار ہیں دیدہ دانستہ طور پر اسمبلیوں اور اسمبلیوں کے باہر اقلیتوں کے مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے جس میں پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں کنفیوشن اور بے چینی میں مبتلا ہیں اگر ان مسائل کو بہتر طور پر حل نہ کیا گیا تو ترقی کے ساری راستے بند ہونے کا خدشہ بڑھ سکتا ہے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں نے خاموشی اکتیار کر رکھی ہے ریفرن آر ایم جوئل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قائدی آسم محمد علی جنان نے پاکستان میں بسنے والی تمام مذاہب کے لیے برابری کے حقوق کا واضح کیا تھا مگر پاکستان کے مرض وجود میں آنے کے چند برسوں کے بعد ہی آئین میں ترمیم کر دی گئی ہیں ستم زریفی یہ ہے کہ آج سمجھوں میں بھی منورٹس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر صورتحال یہی رہی تو حقوق کی جنگ جیتنے کے لیے میدان میں بھی لگ سکتے ہیں پاسٹر اجاز منشی اور ڈاکٹر نیامد بھٹی نے بھی خطاب کیا اس موقع پر ادیر مشتاق بھٹی جمیل خوکر موڈریٹر ناروال اشتیاق نحال پاسٹر شمون پترس مبشر ادنان افزل پاسٹر سمران امران بشیر تفیق بہادر اور دیگر نے جشن ازادی کی تقریب میں بھرپور شرکت کی اور مسیحی برادری آٹھا کے ہمراہ مل کر جشن ازادی کا کیک کٹا اور پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے گئے جشن ازادی کیے تقریب رات گئے تک جاری رہی